السلام علیکم میری یوٹیوب فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے مزی میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور خیلیت سے ہیں تو آج لے کر آئی ہوں میں آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ مزیدار سی ریسپی کوفت ہوگی جسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گا بہت ساری ٹپس میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں تو چلیے بہت آسان ہم ریسپی کے ساتھ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے میں نے لے لیا تھا چوپر اس میں میٹ کر دوں گی بیاز ایک ادر جو بڑی سائز کی تھی جسے میں نے چوپ کر لیا تھا بڑا بڑا سا کٹ لیا تھا اور ساتھی ہینڈفل دھنیا ہینڈفل پودینہ اور اس کے ساتھ میں نے لے لیا تھی چھے زج ساتھ ہری مرچے تو ہری مرچے اگر آپ کم چاہے تو ڈال سکتے ہیں لال مرچے زیادہ کر دیں یا آپ چاہے تو ہری مرچے بھی زیادہ اپنے حساب سے اٹھ کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھئے ان ساری چیزوں کو سب سے پہلے میں چوپ کر لوں گی بلکل بارک سے یہ چوپ ہو جائیں گی اس کے بعد ہم اس میں باقی چیزیں اٹھ کریں گے تو یہاں دیکھئے یہ لے لیا تھا بیسن بیسن میں نے تھوڑا سا بھون لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں اٹھ کیا یہ ہے ٹو ٹیبل سپون بیسن اور پھر یہاں پہ میں اٹھ کر رہی ہوں اس میں ون ٹیبل سپون ادھرک لہزن کا پیسٹ اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ بیسن بھی اچھے سے مکس ہو جائے یہ چٹنی طرح کا بن گیا ہے اور دیکھئے یہاں پہ میں اٹھ کر رہی ہوں ون تھرٹی سپون حلدی پاودر اس کے ساتھ میں اٹھ کر رہی ہوں ون ٹی سپون دھنیا زیرہ کا پاودر اور پھر اس کے ساتھ ہی میں اٹھ کروں گی لال مرچ پاودر تو وہ میں اٹھ کر رہی ہوں یہاں پہ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے اسی لئے اٹھ کیا ہے کیونکہ میں نے ہری مرچے زیادہ اٹھ کی تھی اگر آپ چاہیں تو ہری مرچے کم کر سکتے ہیں اور لال مرچ آپ زیادہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھئے اس کے ساتھ میں اٹھ کر رہی ہوں اب گرم مسالہ گرم مسالہ اٹھ کیا ہے ون تھر تی سپور اور سالٹ میں ہاں پہ اٹھ کروں گی ون انا ہاف تی سپور اور اس کے بعد میں کیمہ بھی اس میں اٹھ کروں گی پہلے ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم کیمہ اٹھ کریں گے اچھا کیمہ بلکل ہی مشین کا گرانٹ ہوا ہوا کیمہ ہے تو ہمیں سارے کیمہ کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہے صرف تھوڑا سا کیمہ ہم یہ مسالے میں مکس کرنے کے لیے اسے پیسیں گے اور جب ان سارے مسالوں کے ساتھ کیمہ مکس ہو کے پیس جائے گا اس کے بعد ہم اسے نکالنے کے بعد اچھے سے باقی کیمہ کے ساتھ مکس کر لیں گے تو یہاں دیکھئے یہ والا کیمہ کتنے اچھی طریقے سے ایک پیسٹ کی طرح بن گیا ہے اب تھوڑا سمیس میں اور کیمہ میں اٹھ کروں گی اس کو مکس کرنے کے لیے یعنی اسے پیسنے کے لیے لیکن یہ بہت چوپر جو ہے بلکل اوورلوڈ ہو گیا تھا اس میں اور بلکل بھی جگہ نہیں تھی تو یہ صحیح سے نہیں مکس ہو پائے یعنی صحیح سے نہیں پیس پایا تو میں نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ہی بس چوپ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے ایک بول میں نکال لیا تھا تو یہاں دیکھئے جو سادہ کیمہ تھا وہ میں نے ایک بول میں نکال لیا تھا اور جو ہمارا پیسہ ہوا کیمہ تھا یعنی جو مسالے کے ساتھ ہم نے پیسہ تھا اسے اسے بھی ہم اسی بول میں ایڈ کر لیں گے یعنی سارا نکال کے اس میں مکس کر لیں گے اور یہاں دیکھئے اس طریقے سے مکس کرنے کے بعد نکالنے کے بعد پھر اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ سارا جو کیمہ ہے کیمہ کافی زیادہ پسا ہوا ہوتا ہے وہ باقی کیمہ کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا تو یہاں دیکھئے اسی طرح سے میں اسے مکس کر لوں گی اور بہت ایزی ریسپی ہے آپ لوگ بھی اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائی گا کہ آپ لوگوں نے کوفتے کیسے بنائے ہیں تو یہاں دیکھئے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آئل اور ایک بڑی سی پلیٹ تو یہاں پہ تقریباً تھا ایک کلو سے تھوڑا سا کم تھا یہ کیمہ تو دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنے کوفتے بن کے تیار ہوتے ہیں تو یہاں دیکھئے میں نے ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لکا لیا تھا اور اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کیمہ لے کے میں یہاں پہ کوفتے بنا رہی تھی تو آپ گول شیپ دے سکتے ہیں آپ کوئی بھی شیپ دے نہیں کہ آپ کوئی بھی سائز دے سکتے ہیں چھوٹا سائز کے بھی کوفتے بنا سکتے ہیں اور بڑے سائز کی بھی اس میں آپ کوفتے بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھئے اسی طریقے سے سارے کوفتے ہم بنا کے ریڈی کر لیں گے تو دیکھئے اس سے تقریباً دس سے پندرہ کوفتے تیار ہوئے تھے اور کچھ کوفتے جو تھے میں نے وہ کنٹینر میں بن کر کے رکھ دیئے تھے فریزر کر دیئے تھے تو یہ میں بعد میں بھی یوز کر سکتی ہوں کبھی سالن وغیرہ بنانے کے لیے تو یہاں دیکھئے ایک فرائپن میں میں نے لے لیا تھا آئل آئل لے لیا ہے میں نے تقریباً یہاں پہ ہاف کپ اور اس کے بعد میں نے سارے جو کوفتے تھے میریم لو فلیم پہ اسے میں نے فرائی کر لیے تھے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ گریوی میں ہی ڈائریکٹ کوفتے آپ ایٹ کر دیتے ہیں تو فرائی کر کے ایٹ کیجئے گا تو یہ ہے کہ کوفتے آپ کی ٹوٹیں گے نہیں اور بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں گے اور اگر آپ کے پاس بھنے وے چنے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے آپ بیسن کی جگہ بھنے وے چنوں کو پیس کے اس کا پاورڈر بنا کے بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھئے میں نے کوفتے بنا لیے ہیں اور مطلب فرائی ہو رہے ہیں اس کی سائیڈ میں چینج کرتے ہوئے اسے پکاؤں گی سارے کوفتوں کو فرائی کر لوں گی اور پھر میں اسے پلیٹ میں نکال لوں گی تو یہاں دیکھئے میں نے ساری سائیڈ چینج کر کے اس کے کوفتوں کو فرائی کر لیا تھا اور اب میں اسے پلیٹ میں نکال لوں گی اور جو باقی کی کوفتے تھے انہیں بھی میں اسی طریقے سے فرائی کر لوں گی اور یہاں دیکھئے میں نے لے لئے تھے چار بڑے سائز کی ٹیماتر جنہیں میں نے بڑا بڑا سا کٹ کی اسے بلینڈر سے میں بلینڈ کر دوں گی یہاں پہ میں نے ایٹ کر دیا ہے تقریبا ہاف کپ پانی ایٹ کیا تھا اور ایک ہری مرچ اٹ کی تھی اب یہاں دیکھئے کڑھائی میں میں نے لے لیا ہے ون تھرڈ کپ آئل اور دو بڑی سائز کی پیاز میں نے چاپ کر لی تھی تو وہ میں اس میں اٹ کر دوں گی اور تھوڑا سا گولڈن فرائی کر دوں گی یعنی جب یہ تھوڑا سوڑا سا فرائی ہونے لگ جائیں گی گولڈن براؤنی ہو جائیں گی اس کے بعد ہم اس میں باقی چیزیں اٹ کریں گے تو یہ وہی والا آئل میں نے لیا تھا جس میں میں نے کوفتے فرائی کیے تھے تو دیکھیں یہاں پہ جو پیاز ہے اس کا کلر چینج ہونے لگ گیا ہے اور اب میں اس میں اٹ کر رہی ہوں ایک تیز پتہ اور اس کے ساتھ اٹ کر دی ہے میں نے دو لانگ ایک بڑی لائچی تین چھوٹی لائچی اور اسے بھی میں اچھے سے فرائی کر لوں گی اور اب میں اس میں اٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون اڈر گلہسن کا پیسٹ اور پھر اسے بھی میں اچھے سے فرائی کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں اٹ کر دوں گی ٹومیٹو پیوری تو دیکھیں یہاں پہ بنی ہے ٹومیٹو پیوری تقریبا دو کپ ٹومیٹو پیوری بنائی تھی میں نے اور اس کے بعد میں نے اسے وہ بھی اس میں اٹ کر دیا ہے اور اسے تھوڑا سا میں فرائی کر لوں گی تھوڑا مکس کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں مسالے اٹھ کروں گی مسالے میں اس میں اٹھ کروں گی 1 تی سپون لالومرش powder اور 1 تھرٹی سپون حلدی powder اور Bryant میں اس میں اٹھ کروں گی 1 تی سپون دھنیا زیرا powder اگر آپ چاہے تو ہری میرچو کا پیزٹ بھی اس نے اٹھ کر سکتے ہیں میں نے اس پیٹ نہیں کیا تھا تو یہاں میں اٹھ کرنے ہوں گرم مسالہ powder اور 1 تھرٹی سپون کشمیری لالومرش یہ کلر کے لیے اٹھ کی جاتی ہے تو اب ان ساری مسالوں کو بھی اچھے سے جو ٹیماتر اور پیاز ہے اسے مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ میں اس میں اب ایٹ کروں گی دہی دہی میں نے لے لیا تھا یہاں پہ تقریباً 1 تھرڈ کپ یعنی 2 ٹیبل سپون بھر کے میں نے دہی لی لیا تھا جسے میں نے اچھے سے پھیٹ لیا تھا تو دہی کو اس میں ہم ایٹ کر دیں گے پھیٹ کے اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی 2 حریم اچھے اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دوں گی سالٹ سالٹ میں یہاں پہ اٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون آپ اپنے حساب سے بھی اٹ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے کی کونٹیٹی میں آپ باقی مسالے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھئے میں نے مکس کر لیا ہے اور اب جو دہی کا پیالہ تھا اسی میں میں تھوڑا سا پانی مکس کر کے اس میں اٹ کر دوں گی یعنی تقریبا میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے ون تھرٹ کپ پانی اس میں اٹ کیا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں اسے پکاؤں گی تقریبا 10 سے 15 منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ تو تھوڑا سا ڈھکن میں نے اس کا کھلا چھوڑ دیا تھا تو یہاں دیکھئے 15 منٹ ہو چکے ہیں اور 15 منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی کتنا اچھا آیا ہے اور گریوی بھی کتنی اچھے سے تیار ہو گئی ہے تو اب اس ٹائم پہ آپ نے دیکھا آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے تو اب اس ٹائم پہ میں اس کا فلیم تھوڑا سا میڈیم لو پہ کر دوں گی اور باقی اس میں ایک ایک کر کے سارے کوفتے جو تھے وہ اس میں میں اٹ کر دوں گی تو سارے کوفتوں کو ہم اس میں اٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا اسے مکس کریں گے زیادہ زور سے مکس نہیں کریں گے ورنہ کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے تو یہاں دیکھئے اس اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں اٹ کروں گی پانی پانی میں اس میں اٹ کروں گی تقریباً ڈیڑھ کپ پانی آٹ کروں گی میں اس میں تو یہاں دیکھیں یہ والا جو کپ ہے میرا یہ ہاف کپ کے برابر ہے تو میں نے یہ تین آٹ کیے ہیں اور ڈیڑھ کپ پانی آٹ کرنے کے بعد میں اس میں اسے تھوڑا سا مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد بالکل لو فلیپ پہ میں اسے ڈھک کے پکاؤں گی تقریباً دس نٹ کے لیے تو یہاں دیکھیں اچھے سے یہ مکس ہو گیا ہے اب میں اس میں چوب ہواوہ کورینڈرز میٹ کروں گی اوپر سے اور اس کے بعد میں اسے ڈھک دوں گی اور پھر ڈھک کے پکاؤں گی لو فلیم پہ تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تو یہاں دیکھیں دس نٹ ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ خوشبودار سا مزیدار سا کوفتے بن کے تیار ہو گئے ہیں تو دیکھیں اس کا کلر بھی کتنا اچھا آیا ہے اور بس اب میں سے سرف کروں گی تو کوفتے کی اور بھی ریسپیز میرے چیلل پہ ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں میرے چیلل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی ایک نیو ویڈیو اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ